رانو چڑیا بہت زیادہ قریب تھی وہ جنگر میں جا کر لکڑیاں کٹتی اور گٹھی کر کے گھر لے آتی اب تو وہ بہت پریشان تھی میرے دو بچے ہیں ماں ان کو کیسے پالوں گی لکڑیوں سے تو کچھ بھی نہیں بنتا مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے مجھے مٹھورا جائے کے پاس جا کر اسے کہنا چاہیے گھر تو بنانا آتا ہے ان سے کہتی ہوں کوئی کام ہوگا تو وہ مجھے ضرور دیں گے اب تو میں بہت تھک گئی ہوں یہ سوچ کر رانو چڑیا پھر اپنے گھر کو جاتی ہے وہ اپنے بچے اس کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ممہ کب آئے گی اس کی تو ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہوتا ہے بچوں بچوں یہ میں آپ کے لئے بھر لے کر آئی ہوں بچوں کھالیں آپ اور آج مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے کام بہت زیادہ تھا وہ کر رہی تھی بچوں جلدی سے یہ کھانا کھالو پھر سو جاؤ پھر مجھے کام کے لئے کہیں اور بھی جانا ہے بچوں ٹھیک ہے ممہ ہم کھا لیتے ہیں آپ اتنی دیر کہیں تھی ہمیں تو ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی آئے پنچی اور ہمیں کھانا جائے ممہ یہی سو سوچ کے ہم دونوں ڈر رہے تھے ممہ آپ کہیں دینا جایا کریں ممہ ہمیں چھوڑ کر میرے پیارے بچوں آپ تو بہادر بچے ہو ڈرتے نہیں ہیں ابھی میں آتی ہوں آپ لوگ یہی پر بیٹھو کچھ بوجن کی تلاش میں مجھے جانا پڑے گا بچوں بچاری چڑیا نے خود کچھ بھی نہ کھایا وہ جاہی رہی تھی کہ اسے ایک پاک دکھائی دیتا ہے ارے یہ کس کا پتہ نہیں باگ ہے میں تھوڑے سے کھا لیتی ہوں فروڈ مجھے تو کل سے بھوکی ہوں بچوں کو کھانا کھرائے ہے خود کے لیے تو کھانا ہی نہیں بچہ میں تھوڑے سے کھا کر چلی جاتی ہوں ہاں مجھے اب جانا چاہیے رانو چڑیا رکو 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 کہاں جا رہی ہو ادھر آو یکو پتہ نہیں کم بخش چڑیا روز آتی ہوگی یہاں سے میرے فروٹ کھا جاتی ہے میں تو اب اس کو پکڑ کر ہی رہوں گا آج تو بھاگ گئی لیکن آکے نہیں سیرانو چڑیا پھر وہاں سے چری جاتی ہے وہ مٹھو کے پاس جاتی ہے رانو چڑیا میں کب سے تمہیں تلاش کروا رہا تھا مجھے اپنا گھر بنانا ہے اس کے لیے کیا تم میرا گھر بناوگی بہت زیادہ انعام دوں گا تمہیں جو چاہو وہ لے جانا میرے گھر سے ٹھیک ہے نا سونے کے پوری عشفیاں دوں گا ٹھیک ہے نا بس تم میرا گھر جلدی سے رائیڈی کر دو صرف دو دنوں میں کر پاؤگی نا تم ہاں 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 کیوں نہیں کر دوں گی دو دن میں نہیں ایک دن میں ہی کر دوں گی آہ فکر نہ کرو آج سے ہی میں کام پر لگ جاتی ہوں بس آپ مجھے ٹائم پر ہی میرے پیسے دے دیجئے گا اب تو مجھے سارا کام کرنا ہی پڑے گا بچوں کے لیے میں چاہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کوئی بوجن وغیرہ لے جاؤں بہت زیادہ گرمی ہے آج تو مٹھوچ بھائی میں نے سارا گھر آپ کا بنا دی جاتی ہے بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرم شکریہ بہن گھر تو آپ نے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے اور مجھے پسند بھی کافی آیا ہے اس لیے آپ کا انعام تو بنتا ہے مجھے گھر اتنا پسند آیا ہے کہ آپ کو میں کیا کہوں بہت زیادہ خوبصورت گھر بنایا ہے اور اس میں کلر تو آپ نے جیسے میرا درخت ہے ویسے کیے مٹھو بھائی شکریہ آپ نے مجھے انعام دیا اب میں چلتی ہوں میرے بچے گھر میں اکیلے ہوں گے آپ نے تو میری حیثیت سے بڑھ کر مٹھو نے مجھے گفت دیا ہے اب مجھے گھر جانا چاہیے اتنی زیادہ خزانہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے میں بچوں کے لیے وہی کبوتر کا درخت خرید لیتی ہوں اس طرح پوچن کی تنکنگی بھی نہیں ہوگی اور بچے بھی آرام سے کھائیں گے یہی سوچتی میں پھر چڑھیا گھر جاتی ہے اور بچوں کو بھی دکھاتی ہے بچوں بچوں دیکھو آج میں نے کام کیا اور بہشا نے مجھے بہت انعام دیا ہے بچوں آپ لوگوں کو جو بھی چیز لینی ہے میں یہ مٹکے میں پیسے تھوڑے سے رکھ دیتی ہوں آپ لے جایا کرو ہاں میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں وہ درخت کا باق خرید ہی لوں بچوں میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں تم لوگ شرارت نہ کرنا میں جلدی ہی آ جاؤں گی بچوں چھلیا نے ان پیسوں سے گھر بھی بنوا لیا تھا اب وہ باق خریدنے کے لیے کبوتر کے پاس جاتی ہے اور کبوتر سے کہتی ہے کبوتر بھئیہ کبوتر بھئیہ میں آپ کا باق خریدنا چاہتی ہوں اور میں آپ سے معافی مانگنا آئی تھی میں نے اس دن آپ کے کچھ فروٹ کھائی ہاں ہاں مجھے یاد ہے میں نے دیکھ لیا تھا تمہیں میرے فروٹ کھاتے ہوئے ٹھیک ہے میں تمہیں باق بیجنے کے لیے تیار ہوں تم یہ سارا باق خرید رو ویسے بھی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور مجھے پیسے چاہیے آج ہی ٹھیک ہے کبوتر بھئیہ یہ لیں آپ کے پیسے اور آج کے بعد یہ باق میرا ہوا اور میں ہی اس کے مالک ہوں ٹھیک ہے کبوتر بھئیہ ہم میں چلتی ہوں مجھے گھر میں بہت کام ہے اور اس دن کے لیے اس طرح چلیہ اپنے بچوں کو لے کر گھر اچھے جفروٹ کھلاتی ہے بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اب تو وہ سکول بھی جانے لگ جاتی ہیں چلیہ نے تو اپنا گھر بھی بنوا لیا تھا پیارے بچوں اگر میری کہانی اچھے لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لافیر